بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالمنان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیفل ویوز اینڈ ویلوگز دوستو آج ہمارا یہ ویلوگ جو کہ کمپلیٹ جرنی پہ مشتمل ہے راولپنڈی ٹو ہریپور جرنی اور یہ سفر فورٹی فائیو منٹ کی ڈرائیو ہے جو کہ میں اور رزوان ہم نے موٹر سیکل پہ یہ ویڈیو بنائی ہے اور دوستو یہ بہت خوبصورت ویڈیو ہے کیوں کہ یہ ٹیکسلا سے ویا ٹیکسلا ٹو خانپور اور خانپور سے ہوتا ہوا ہریپور کا سفر ہے اور بہت خوبصورت ویڈیو ہے بہت خوبصورت علاقوں سے ہمارا یہ سفر جو ہے یہ گزرا ہے ایک بڑا تاریخی ایک یادگار سفر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ موٹر بائیک پہ ہم نے اتنی لمبی ڈرائیو کی ہے وہ بھی ایک ایسی موٹر بائیک جو کافی پرانی کو کافی خستہ حالت تھی اس کی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ سفر راولپنڈی سے شروع ہوا میں جی ڈی روڈ سے ہوتے ہوئے اور یہ ہم ٹیکسلا پہنچے ہیں یہ ٹیکسلا کینٹ ہے یہاں سے کینٹ کی شروعات ہوئی اور بڑا خوبصورت کینٹ ہے یہ بہت سرسبز بڑا شادداب اور ٹریک بھی بہت اچھا ہے روڈ جو کہ بالکل بلیک ٹاپ ہے حالانکہ ہماری بائیک کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ٹریک ٹھیک ہونے کی وجہ سے الحمدللہ ابھی تک تو ہم ٹھیک چل رہے ہیں اور یہ ٹیکسلا میں کینٹ اور یہ میوزیم ہے ٹیکسلا کا لیکن لوگ ڈون کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم میوزیم کے اندر جا سکے سو بار و بار روڈ پہ ہی ہم نے اقتفاق کیا اور یہ ایک انجنئرنگ یونیورسٹی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت آؤٹلوک ہے اس کی اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم انپور کی طرف ہمارا یہ سفر خانپور کی طرف روان تو وہاں ہے اور اللہ اللہ کر رہے ہیں کہ یار بائیک کے ساتھ کوئی پرابلم نہ آئے تو ایسے میں جی بائیک کا جو ہارن ہے وہ جواب دے گیا ہے بڑی کوشش کی ہے ہارن پریس کرنے کی لیکن ہارن جی نہ دارود کہ میں نے بجھنے سے انکار کر دیا میں نہیں بجھتا ہوں تو چلتے رہے ہیں بس اللہ توکل پہ کہ یار راستے میں کوئی شاپ وغیرہ مل جائے جہاں سے کوئی بائیک میکینک یا کوئی ریپیرنگ والا کوئی ایکسپرٹ ملے کیونکہ ہارن کے بغیر اس ایریے میں سفر بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ چونکہ ہمارا یہاں سے یہ پہلا سفر تھا ہمیں ٹریک کا بھی نہیں پتا کہ آگے موڑ ہے چھڑائی ہے اترائی ہے کیا ہے یہاں پہ تو دوستو راستے میں ہمیں میکینک مل گیا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ہم نے بائیک یہیں پہ روکے وہ میکینک کو بتایا کہ بھائی یہ چیک کر ہے ذرا ہارن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے میں جو ہیڈ لائٹ ہے وہ کول کے چیک کی ہے تو وہاں سے تو سسٹم ان کا ٹھیک ہے ابھی دیکھتے ہیں آگے انہوں نے جو بیٹری ہے وہ بھی چیک کرنے لگے ہیں کہ کئی بیٹری کے ساتھ کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو وہی بات ہوئی کہ بیٹری خرابتی جس کی وجہ سے یہ ایشیو بناتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹری چارج کی ہے اور پھر ہم یہاں سے آگے نکلنے لگیں رزوان بھی میرے ساتھ بیٹھا ہوا بڑا ایک یادگار سفر ہے کیونکہ روڈ بہت زبردست ہے اور روڈ کے دونوں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے الوکارٹ کے جو پودے ہیں وہ الوکارٹ کے پل سے اس وقت بلکل لدے ہوئے ہیں اور یہاں کے جو مکین ہے جا بجا سڑک پہ چھوٹے چھوٹے ٹی اے ٹیلے وغیرہ لگا کے فروٹ بیچ رہے ہیں تو بڑی زبردستہ لکارٹ ہے یہاں خانپور کی اور مجھے یہ علاقہ ویسے بڑا اچھا لگا کیونکہ ہریالی ہریالی ہے اور یہ سارا کریڈٹ خانپور ڈیم کو جاتا ہے کیونکہ پانی کی یہاں پہ بہت زیادہ فراوانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین برج خانپور کا اور نیچے ابھی بھی اس ندی میں پانی گزر رہا ہے تو یہاں ایک دومنٹ کے لیے رکھ کے ایک ویو لینے کی کوشش کیے تین سو ساٹھ ڈگری کی ویو بہت خوبصورت علاقہ ہے بڑے سرسبس پہاڑے یہاں کے اور ہریالی ہے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے اور پل جو مین ندی پہ بنا ہوا ہے کافی ہائٹ پہ ہے یہ پل اور یہاں کی ویو بھی بہت خوبصورت ہے لیکن لوگ ڈون کی وجہ سے وہ مزہ نہیں آ رہا ہے کیونکہ رش نہیں ہے ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر ہے اور اپریل کا مہینہ چونکہ اس ایریے میں سیاہوں کی کافی زیادہ گہمہ گہمی رہتی ہے لیکن آج ہمیں یہاں پہ کوئی ایسی گہمہ گہمی دیکھنے کو نہیں ملی اب ہم آگے بڑھنے لگے ہیں یہ خانپور شہر ہے تقریباً کچھ چند اکا دکا گاڑیاں جو ہیں وہ روڈ کے کنارے یہاں پہ پارک ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے یہ خانپور کا جو مین ایریہ ہے تقریباً وہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہاں کی ہریالی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹی اے بنے ہوئے ہیں لیکن بے رونک کیوں کہ لوگ نہیں ہیں لوگ لوگ ڈان کی وجہ سے گروہ میں محصور ہو کے رہ چکے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی سٹرکٹلی آرڈرز ہیں کہ پبلک پلیس لائک پارک سوائرہ یا گھومنے پھرنے کے جتنی جگہ ہیں وہ سب بند ہے تو اس وجہ سے بالکل بیرانی چاہی ہوئی ہے جو یہاں کے مکین ہیں اکہ دکہ کوئی بائک پہ کوئی سوزوکی کوئی کار پہ یہاں سے اکہ دکہ کوئی گاڑیاں گزر رہی ہے ادروائز یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے بس سناٹا ہی سناٹا آلموسٹ یہ خانپور شہر ہے چھوٹا سا شہر ہے یہ لیکن خوبصورت شہر ہے کیونکہ شہر کے چاروں طرف ہریالی ہے سبزہ ہے جس کی وجہ سے اس شہر کی لکھ بہت اچھی لگتی ہے اور شہر سے ہم آگے بڑھنے لگے ہیں یہاں پہ بھی کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملا کیونکہ رش بلکل نہ ہونے کے برابر ہے سبزہ ہریالی خوبصورتی گو کے ہر چیز ہے لیکن اگر نہیں ہے تو انسانوں کی گہمہ گہمی نہیں ہے اور دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ نتی ہے اگر انسان ہوں گے تو دنیا اچھی لگے گی اور آج چونکہ لوگ گروہ میں محصور ہیں سو یہ جو خوبصورتی ہے یہ برائے نام ایک خوبصورتی ہے جو دل کو لبان نہیں رہی ہے پھر ہم بھی گر میں تنگ آ کے نکل چکے ہیں ہم نے کچھائے جو بھی ہو کیونکہ کافی عرصہ ہو گئے ولوگ ہم نے نہیں بنایا تھا سو آج نکلے اور ہماری چوائز خانپور ڈیم کی تھی اور خانپور سے ہری پور تک ہم نے جانا تھا اور یہ کچھ نظر آ رہا ہے ہن جی خانپور ڈیم جی تو ہم اس وقت خانپور ڈیم پہنچ چکے ہیں واؤ ما شاءاللہ بہت زبردست بہت خوبصورت ڈیم ہے اتنی ہریالی نیل گو پانی بہت خوبصورت لوگ ہے ما شاءاللہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں یہاں کے مکین جو اس خوبصورت ڈیم کے چاروں طرف آباد ہے بہت خوبصورت علاقہ بڑے سر سبز شاداب اور آپ دیکھیں نا ڈیم کتنا اچھا لگ بہت خوبصورت ڈیم سب کچھ ہے اس ڈیم کے چاروں طرف دیکن اگر نہیں ہے تو لوگ نہیں ہے لوگوں کا آنا جانا ہلا گلا سیر سپارٹا فیملیز کے ساتھ لوگوں کا آنا وہ چیز نہیں ہے بس ایک ہو کا عالم ہے ایک ویرانی ہے جو چاہی ہوئی ہے اس خوبصورت ڈیم پہ حال انکہ یہ چھپی ہوئی جنت ہے جو اللہ پاک نے اس علاقے کے مکینوں کے لیے بنائی ہے کیونکہ خوبصورت سر سر شادہ پہاڑ پہاڑوں سے نکلتے ہوئے چشمیں اور ساتھ میں ایک خوبصورت جیل جو کہ بہت وسیع ایریے پہ پہلا ہوا دیکن اگر نہیں ہے تو اس وبا کی وجہ سے یہاں پہ رش کش نہیں ہے لوگ نہیں ہے ایک ویرانی ہے تو چار منٹ پانچ منٹ دس منٹ یہاں رکنے کے بعد اب آگے نکلنے پڑے کیوں کہ یہاں کی جو سکولٹی ہے وہ بھی اللہ نہیں کر رہی ہے کہ آپ نزدیک چلے جائے سو دور دور سے ڈیم کو دیکھ کے اپنی جو دل کی براست تھی وہ بجائی اور پھر آگے نکلنے لگے رزوان بھی کافی تھکا ہوا تھا اور میں بھی چون کے ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو کی ہے تو کافی زیادہ تکاوت محسوس کر رہا تھا لیکن ہم نے کہا کہ نہیں پہلے ہم اپنا جو سفر ہے ہری پور تک وہ کمپلیٹ کریں گے اور اس کے بعد آکے تھوڑی دیر کیلئے سٹے کر لیں گے سو ڈیم کو قراج کرنے کے بعد ہم آگے نکلنے لگے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی بھی ماشاء اللہ بہت اپنی مثال آپ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ بھی اچھا اور روڈ کے دونوں طرف جو زمینے ہیں وہ بھی سونا اگل رہی ہیں آئی مینز کہ جو گندم ہے وہ بلکل تیار ہے اس وقت اور گندم کے کیت جو ہے وہ ایسے لہلہ رہے ہیں بہت خوبصورت ہریالی اور ساتھ میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ جو کسر سبز شاداب ہے بہت پیارا علاقہ ایک جنت نظیر علاقہ ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے علاقہ اتنا دور بھی بہترین تفریح مل سکتی ہے اب ہم آگے ہریپور کی طرف نکل چکے ہیں اور یہ علاقہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے بس اگر کوئی کمی ہے تو وہ لوگ ڈون کی وجہ سے سیاحت سیاہوں کی کمی ہے کیونکہ اس بیماری نے جہاں پوری زندگی کو مفلوج کر کے رکھ دیا وہاں پہ سیاحت کا جو شعبہ ہے وہ بھی اس سے بری طرح متاثر ہو گیا ہے اور اللہ کرے کہ یہ بیماری یہ وبا اللہ پاک اپنی قدرت سے ہٹائے کیونکہ اس نے بڑا ایک پینک ماحول بنایا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف ایک ویرانی چاہی ہوئی ہے راستے میں جو اکد دکہ لوگ مل رہے ہیں وہ بھی بچار خوف کے عالم میں سفر کر رہے ہیں تو دوستو ہمارا یہ جو سفر ہے یہ ایک بڑا یادگار سفر ہے کیونکہ کچھ تین چار رفتے کے بعد ہم نکلے ہیں اور وہ بھی لوگ ڈون کے دوران ہی کیونکہ گھر میں بھی ہم تنگ آ چکے تھے سو سوچا کہ چاہے جو بھی ہو اب ہم نکلیں گے ایک بلوگ جو ہے وہ لازمی بنا کے آپ دوستو کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ کمپلیٹ جرنی ہے جو راول پرنڈی سے ہریپور تک کا سفر ہے اور امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی یہ راستے میں کچھ ہمیں نام چون کے ان علاقوں کے نہیں پتا لیکن چھوٹی چھوٹی عبادیہ ہے جو روڈ کے کنارے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس طرح خوبصورت اور بہترین انوائرمنٹ میں یہ لوگ رہ رہے ہیں شہر کی جو زندگی ہے بڑی آلودہ زندگی بڑی مصروف زندگی اور یہاں کی جو زندگی ہے بڑی صاف ستری اور بہت خوبصورت زندگی ہے مجھے تو یہ علاقہ بڑا پسند آیا لیکن چونکہ یہ اپنی اپنی تقدیر ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی اللہ پاک نے شہروں میں مصروف لکھی ہوئی ہے اور کچھ لوگوں کی زندگی اللہ پاک نے دیہاتوں میں دور دراز گاؤں میں پرسکون لکھی ہوئی ہے تو یہ اللہ کی دین ہے اور اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے دوستو ہمارا یہ سفر جاری اساری رہے گا آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے اور اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں بہت خوبصورت مقامات جو ہیں وہ میں اور رزوان نے کوشش کی کہ آپ لوگوں تک دکھا سکیں بیٹھ 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 کے بندہ تھک جاتا ہے اور چونکہ ہم دونوں روزے سے تھے تو اس وجہ سے بھی ہمیں سفر تھوڑا مشکل لگنے لگا اور رزوان بیچارہ جو کافی دیر سے پچھے موبائل پکڑ کے ویڈیو بنا رہا تھا وہ بھی بیچارہ اس وقت جو اس کی فیلنگ ہے کہ جی پاپا میں اب تھک گیا ہوں میں کا بیٹھا تھوڑا سا مزید انشاءاللہ بس ہم پہنچنے والے ہیں اس کے بعد تھوڑی دیر سٹے کریں گے اور ہمارا سفر کمپلیٹ ہو جائے گا یہاں کی جو آبادی ہے وہ آلموسٹ ہزارہ اور آوان برادری پہ مشتمل ہے لوگ بڑے اچھے بڑے مہنتی لوگ ہیں اور کاشتکاری سے زیادہ منسلک ہیں اس کے علاوہ یہاں کے لوگ بیڑ بکریا بھی بہت زیادہ شوق سے پالتے ہیں بڑا خوبصورت علاقہ ہے اور بڑی پرسو موسیقی بڑی 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 ان لوگوں کی قسمت موتر بیگ میں جیسے بدل گئی ہے کیوں کہ یہاں پہ سی پیکن ہے جو روڈ بنا ہے اس روڈ سے یہاں کے مکینوں کی زندگی کافی بہتر ہو گئی ہے اور اسی پیک روڈ کے ساتھ یہ لنک روڈ خانپور ٹیکسلا یہ بڑا اچھا ایک بہترین روڈ بنایا ہے اور بالکل نئی سڑک ہے بلیک ٹاپ بہترین دوسفر کے لیے سب سے آئیڈیل روڈ ہے سب سے آئیڈیل روڈ ہے ہاں سب سے آئیڈیل روڈ ہے تم نے لیت لو رنحان پوردم تم نے لیت لو رنحان پوردم تم نے لیت لو رنحان پوردم جی اس وقت ہم ہریپور کے مضافات میں پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے کوئی دس کلومیٹر کے فاصلے پہ ہریپور شہر ہے اور ہم نے سوچا کہ یہاں سے ہم اپنی واپسی کر لیتے ہیں کیونکہ ہریپور شہر جانے کا ہمیں کوئی مقصد نہیں ہے سو ادھر سے ہمارا سفر جو ہے وہ ریٹن ٹو بیک واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے جو واپس خانپور کی طرف ہم آ رہے ہیں اور یہ بیک ویو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بیک ویو بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سڑک اور سڑک کے چاروں طرف جو عبادی ہے جو سبزہ ہے وہ دل کو لبا رہا ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس میں کیونکہ سبزے سے آپ کی جو وین ہے آپ کی نظر تیز ہو جاتی ہے تو ہمیں تو یقین کرے بڑا اچھا لگ رہا ہے ہلین کے روزے کی وجہ سے ہمیں پیاس بھی محسوس ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑا یادگار اور ایک بڑا تاریخی سفر ہے جو ہم تیہ کر کے واپس آ رہے ہیں راولپنڈی کی طرف موسیقی 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 ویسے لانگ روٹ پہ ڈرائیورنگ کا اپنا ایک مزہ ہے اور بائک کی جو ڈرائیورنگ ہے موٹر بائک وہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے علیکن بائک بہت خستہ حالت میں ہے پرانی بائک ہے لیکن پھر بھی جو سفر ہم نے اس بائک پہ کیا وہ ہمارے لئے ایک غنیمت ہے کیونکہ ہمارے ریسورسز اتنے ہی ہیں اور اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ حالات اچھے ہوں تاکہ ہم اپنی بائک کو بہتر کر سکے یا کوئی نئی بائک خرید سکے اب چونکہ ہم اپنی ریسورسز میں رہ کے ولوگنگ کرتے ہیں کوئی ٹریول ولوگنگ وغیرہ یا شہر کے اندر ولوگنگ تو آج چونکہ شہر میں ولوگنگ پوسیبل نہیں تھا اور کافی سٹرکٹ ماحول تھا شہر کا اور مہینے سے زیادہ ہو گئے لوگڈون کو سو یہ ایک بہترین چوائز تھی کہ ہم ذرا دور نکلتے ہیں بائک پہ اور اس ایریے میں چونکہ اتنی سختی اتنی پابندی نہیں تھی سو یہاں پہ ہم ولوگنگ بہتر طور پہ کر سکے تو لانگ روٹ کی ولوگنگ ویسے بھی بہت زبردست ہے مختلف علاقے دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں بڑا ایک یادگار سفر ایک نہ بھولنے والا ایک بڑا ہی ہسٹوریکل سفر اور اللہ کرے کہ یہ لوگ ڈونگ ختم ہو جائے تو کچھ عرصے کے بعد ہمیں یہ سفر بڑا یاد آئے گا کہ وہ بھی ایک دن تھا کہ جب ہم لوگ ڈونگ کے دوران گھر سے نکلیں اور ہم ہری پور کی طرف گئیں اور اور ایک بڑا اچھا ہم نے ولوگ بنایا اور اور اس وقت ہم خانپور ڈیم کے مضافات میں پہنچ چکے ہیں یہاں سے چار پانچ کلومیٹر کے فاصلے پہ خانپور ڈیم ہیں بڑا خوبصورت ڈیم اور بہت خوبصورت علاقہ اور یہ اللہ پاک کی خصوصی ان لوگوں کے اوپر ایک کرم نوازی ہے کہ ان علاقے کے مکینوں کے لیے لا پاک نے یہ ڈیم یہ خوبصورت پہاڑ یہ چرند پرند یہ ہریالی پیدا کیے یقیناً بڑے خوش نصیب لوگ ہیں یہاں کے مکین بہت خوبصورت اللہ کا اور جتنا یہ علاقہ خوبصورت ہے اتنے یہاں کے مکین بھی اچھے ہیں بڑے ملنسار بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن چونکہ لوگ ڈون اور میں بھار بھار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ لوگ ڈون کی وجہ سے مزہ اتنا اچھا نہیں آیا جی یہاں سے ہمارا واپسی کا سفر شروع ہوا دوستو جو کہ ریٹن ٹو بیک خانپور کی طرف کا ہے کیونکہ ہم تھک چکے ہیں تو روزے کی وجہ سے ذرا مشکل ہے کہ ہم اپنا سفر جو ہے وہ مزید آگے جاری رکھ سکے سو واپسی جو ہے وہ بہتر ہے اور اب ریویو ہے جو ریٹن ٹو بیک والا ہے یہ بھی بہت زبردست ویو ہے آپ دیکھ رہے ہیں حالانکہ اس وقت دوپیر ایک بجے کا ٹائم اور گرمی بھی سخت اور سورج سوا نیزے پر لیکن ہم نے اپنے ولوگ کو کمپلیٹ کرنا تھا تو یہ واپسی کا سفر ہے ہمارا مزہ تا باتا اگر یہ روزے نہیں ہوتے کیونکہ رزوان بچارہ پیچھے بیٹھا ہوا اس وقت تکاوٹ کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے بلکل ادمود ہو چکا ہے لیکن پھر بھی میرے ساتھ میں باہر آئے اور کیمرہ پکڑا ہوا ہے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے ہماری کوشش ہے انشاءاللہ عید کے بعد جب حالات ذرا اچھے ہوں گے تو خانپور کی طرف آئیں گے انشاءاللہ اور ایک اچھی ولوگنگ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا کے شیئر کریں گے آپ دوستوں کے ساتھ بہت پیارا علاقہ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا کتنی خوبصورت ویو ہے بہت پیارے سرسبز شادہ پہاڑ اور دونوں طرف ہریالی ہریالی اور اپریل کا مہینہ اور گندم کی جو فصل ہے وہ تقریباً تیار ہے تو مزہ آرہا ہے ریالی لیکن ایک طرف روزہ اور دوسری طرف لوگ ڈون یہ دو پرابلمز تھے جس کی وجہ سے نہ کوئی سٹے نہ کوئی کھانے کا موقع ملا اصل میں ہم بھی تنگ آ چکے تھے گھر بیٹھ بیٹھ کے بس برے حالات تھے تو باقی اس رونڈنگ میں کوئی ایسا علاقہ ہمیں نظر نہیں آیا ہاں نیکسٹ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ اٹک کلے کی طرف ہم نکلیں گے حسن عبدال اور حسن عبدال سے آگے اٹک خورت تک انشاءاللہ ہم جائیں گے اٹک پل کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے اگر زندگی رہی کیونکہ وہ آریہ بھی بہت خوبصورت ہے نیچے جو دریائے سن اور دریائے باسن کا ملاب ہے تو بہت خوبصورت ویو ہے اس علاقے کی انشاءاللہ کوشش ہوگی نیکس ویڈیو جو ہے وہ اٹک خورت کے اوپر ہم بنا سکے یہ جاتے ہوئے ہم نے یہ بکروٹے کراس کیے تھے اور آپ پھر واپس ان بکروٹوں کو کراس کر رہے ہیں ہم واپس جا رہے ہیں ٹریفک بلکل کم ہے ایک دکہ کوئی گاڑی کوئی کار کوئی جیپ وغیرہ بزر جاتی ہے دروائیس بہت کم ٹریفک ہے جی آپ بس اب ہم جو ڈیم ہیں خانپور ڈیم اس کے بالکل سراؤنڈنگ ایریہ میں پہنچ چکے ہیں اور یہ ایک گاؤں ہیں جو کہ درہ کے نام سے مشہور ہے اس کو ہم نے کراس کیا اور اب خانپور ڈیم آ گیا ہے تو یہ بیک ویو ہے اور یہاں سے بھی بڑا اچھا ویو نظر آ رہے ہیں مزہ تب آتا ہے جب ہم یہاں سٹیک کرتے اور کشتی رانی وغیرہ یہاں پہ کرتے یا بوٹ شوٹ جو چلانے والے ہیں پانی میں سی بوٹ چلاتے تو تب زیادہ مزہ آتا یہ آپ دیکھیں اب بہت خوبصورت ڈیو میں ماشاءاللہ بہت وسی ایریہ پہ پہلا ہوا اور ساف سترا پانی ہے جو کہ نیلگوے بلکل کرسٹل کلیر وارٹر ہے اور راولپنڈی اسلامباد کے جو مکین ہیں ان کے لیے ان کے پینے کے لیے یہی پانی ہے جو یہاں سے پائیو کمیونکیشن کے ذریعے پنڈی اسلامباد کو پینے کا پانی پروائیڈ کرتا ہے یہ بہت بڑا ڈیم ہے اور کافی وسی ایریے پہ یہ پیلا ہوا ہے اور اس وقت یہ بلکل کچا کچ پانی سے بھرا ہوا ہے یہاں کچھ دیر کے لیے ہم نے واپسی پہ پانچ دس منٹ کے لیے سٹیک کیا اور ساتھ میں یہ آپ کو دکار ہے خانپور ڈیم اور موجودہ جو لوگ ڈون کی وجہ سے صورتحال ہے کہ خوبصورتی تو ہے لیکن سیاہ نہیں ہے لوگ نہیں ہے اور بہترین پوائنٹ ہے سیر و سیاحت کے لیے بٹ یہ کہ لوگ نہیں ہیں واپسی پہ ڈیم سے نکلے تو راستے میں ایک جگہ رکاوٹ تھی یہ کوئی کٹنگ ہو رہی تھی آپ دیکھ رہے ہیں درختوں کی کٹائی تو ہمیں بھی یہاں پہ کچھ دیر کے لیے سٹیک کرنا پڑا یہاں سے گزر کے آگے یہ فروٹ کے کچھ سٹال ہے ان سے بھی سلام دعا کر کے انشاءاللہ پھر ہم انڈ کریں گے اس ویڈیو کی کسی دور میں یہ جو چابڑے بنے ہوئے ہیں سٹال لگے ہوئے ہیں ان پہ بڑا رج بڑی گہمہ گہمی ہوا کرتی تھی لیکن اب جب سے یہ لوگ بچارے بلکل ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں پورا دن میں کوئی شازو نادر کوئی گہاک ان کے پاس آتا ہے تو ان کا جو ذریعہ معاشر بچارے یہ بھی بس اللہ کے آسطرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس آسطرے ہیں کہ اللہ کرے کوئی گہاک آ جائے تاکہ ان کی روزی روٹی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے جو ہم واپس راولپنڈی کی طرف آ رہے ہیں یہ بڑا خوبصورت پارک ہے جو خانپور ڈیم کے بلکل ساتھ ہے لیکن یہاں پہ بھی لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ خانپور ڈیم سے ایک نالہ نکلتا ہے جو کہ ملہکہ جو دیہات ہے ان کو پانی سپلائی کرتا ہے ان کی زمین اس نالے سے سراب ہوتی اس میں بھی بڑا ساف سترہ پانی ہے دو چار لوگ اس میں نہا رہے ہیں رضوان کا بھی دل بڑا کیا کہ میں ادھر نہا لوں لیکن ہم چون کے سفر میں تھے تھکاوٹ کی وجہ سے نہا نہا مناسب نہیں تھا رضوان کو میں نکا کے بیٹھا رہنے دے ابھی نہیں نہا سکتے ہیں یہاں پہ تو اس نالے پہ دو چار منٹ ہم رکھے یہاں پہ ایک ویو یہاں کی لئے اور پھر یہاں سے واپسی کا سفر ہمارا شروع ہوا عام حالات میں یہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے سیاہوں کا اتنا رش کہ آپ کو یہاں پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر طرف ویرانی چاہی ہوئی ہے ورنہ یہ جو نالہ ہے یہاں پہ ہزاروں لوگ نہا رہے ہوتے ہیں اور یہ فروٹ والا بچارہ دیکھیں یہ بھی بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس آ کہ ہم نے اسلام کیا تو اسلام کے بعد ہم نے ان سے کہا کہ ہم ایک ویڈیو بنانا چاہتے تو اس بچارے نے ناغواری کا اظہار کیا کہ آپ کیا ویڈیو بنا رہے ہیں خالی دکان ہے نہ کوئی گاغ ہے نہ کچھ ہے کیا ویڈیو آپ نے بنانی ہے آپ ایسے موسم میں آتے جب سیاہ ہوتے تو بڑا مزہ آتا دوستو یہ ہمارا واپسی کا سفر ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو یہ کمپلیٹ جرنی جو رائل پنڈی سے ہری پور تک کی جرنی ہے یہ سفر آپ لوگوں کو پسند آگیا ہوگا اور یہ سامنے خانپور شہر ہے ایک بہت بڑا بریج ہے جو خانپور شہر اور خانپور ڈیم کے درمیان میں بنا ہوا ہے اور یہ ایک مین ندی ہے جس میں سالہ سال پانی جو ہے وہ بہتا رہتا ہے اب ہم ذرا نیچے اترنے لگے ندی کی طرف تا کہ یہ جو ندی ہے یہ بھی آپ دوستوں تک دکھا سکے اور اس وقت ہم نیچے آگئے ہیں ندی کے بالکل قریب ہیں کافی بڑا پل ہے اور کافی بڑی ندی ہے کوشش کریں گے نیچے پانی تک لیکن ایک روزہ دوسرا فیس ماسک اور گلاوز کی وجہ سے ہم وہ پانی کو مطلب انجوائے نہیں کر سکے بس صرف دیکھ کے اور پھر واپسی ہم نے یہاں سے شروع کی یہ دیکھیں نا بہت زبردہ ساف سترہ پانی ہے ایک چیز ہے یہ پل کی نیچے دو تین جو سلاخ ہیں جو بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ خستہ حالی کی اس میں ہے کسی بھی وقت ہو سکتا ہے تو عرباب اختیار سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس پل کی حالت بھی بہتر کرے کیونکہ یہ مین پل ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ دو بریج کہیں اس کے کریش ہو گئے تو یہ پل سارا دڑم تختہ ہو جائے گا کیونکہ بارشی پانی سے سلابی پانی سے اس کے کسی بھی وقت کوئی پریشانی کا باعث بند سکتے یہ صاف شفاف پانی بڑا چھنڈا پانی لیکن ہم اس کو کیچ نہیں کر سکے کیونکہ ایک تو دستانے پہنے ہوئے اور ایک اوپر سے فیس ماسک ہے بس دیکھ کے ہی پھر یہاں سے ہم نے واپس کی ہے بہت خوبصورت جگہ اور پکنک کے پوائنٹ آف یو سے بڑی اچھی جگہ ہے تھنڈے پانی میں نہانے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے لیکن ہماری بد قسمتی کہ ہم نے ویڈیو کمپلیٹ بنائی بٹ روزوں کی وجہ سے اور لوگ ڈون کی وجہ سے صحیح انجائے نہیں کر سکے یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت پانی ہے ہاں یہ وہ چار ستونے جو میں آپ دوستوں کو بتا رہا تھا کہ یہ پل کے کسی بھی کلیپس ہو سکتے ہیں جس سے یہ مین پل یہ مین شائرہ بند ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی یہاں سے بائی کو آن کر کے اور واپسی کا انشاءاللہ پروگرام بن رہے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی آپ سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو لازمی دیکھیں بہت خوبصورت ویڈیو ہے بہت محنت سے رزوان نے یہ ویڈیو بنائی ہے اور کافی زیادہ محنت کی ہے رزوان نے اس ویڈیو میں بس یہ لازم فلائی جرنی فرام راولپرنڈی ٹو ہریپور امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آگیا ہوگا اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز روڈ ٹریول ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بیوٹیفل ویوز اینڈ ویلوکز کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو تب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا جہاں بھی ہیں آپ لوگ خوش رہے شاد رہے آباد رہے مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ سب دوستوں کا حامی و ناصر ہو اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے بہت شکریہ میرے دوستوں اور بھائیوں جزاک اللہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اور بہت بہت شکریہ تینک یو اگین اللہ حافظ السلام علیکم